اور دونوں کی تشہر کو اپنے فضائل سنا دیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ راہ اقتدائی مسلمان ہونے والوں میں شامل ہوں بھیق ہے، خود پرستی بھی کی ہے مشرک پر آؤں ہون میں کھلے کے بہرحال پھر بہرحال مسلمان بھی ہو گیا تھا یہ بھی ہو گیا تھا اور وہ بھی ہو گیا تھا میں سفر میں بھی ساتھ آؤں، خدر میں بھی ساتھ آؤں اور میں نے یہ بھی کھایا اور وہ بھی کھایا میں ننکہ کر تو ضرور کیا ہوں چائے لڑاؤں ہوں گلوار bands گلوار ہیں تو سالے گلوار ہیں تو hiding وانے کا حق ہے مقابلے میں خاتون جو ہے Conference اگرانی کی بڑی خیئنمت کیا شراب ہے میں نے ان کی خدمت گزار احسیہت سے ایک خل Cara desire کچھش دہنے ہی رہی지를 ہوا ہے اس طرح کے چیر کے چوارے بھی اور بھی جائیکن violیا یہ خاتون ہے یہاں بھی جائیکن Bean جناب ہم ایک کام کرتے ہیں کہ چلتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اور پیغمگر اکرم سے فیصلہ کروایا۔ میاں اور بی بی دونوں گئے پیغمگر اکرم کے پاس اور آکر کہا کہ اللہ کے رسول ہم دونوں کے درمیان ایک بحث میں فرمائی ہے۔ یہ کیا بحث میں فضیلت کے انمائی ہے۔ کہ میں عفضر میری زوجہ کہتی ہے کہ وہ عفضر فیصلہ آپ کر دیئے۔ پیغمگر اکرم نے ان کو بھی دیکھا زوجہ کی طرف اسی اشارہ کیا اور اس کے بعد فرمایا تو فیصلہ یہ ہے کہ تمہاری زوجہ تم سے عفضر ہے۔ یہ پیغمگر اکرم نے فیصلہ کر دیا۔ تو صاحب مطمئن نہیں ہوئے۔ کہنے لگے حضور دلیل پر ارشاد فرمائی ہے۔ کیا ایمان ہے؟ یعنی واقعی کیا ایمان ہے سبحان اللہ؟ کہ پیغمگر اکرم فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور یہ دلیل مانگ رہے ہیں۔ مگر اچھا ہی ہے۔ یہ دلیل مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی کون عفضر؟ پیغمگر اکرم نے کہا تمہاری زوجہ عفضر۔ تم نہیں تمہاری زوجہ۔ اور جب یہ گوٹکو ہو گئی تو نے کہا کہ دلیل۔ تو پیغمگر اکرم نے کہا کہ تمہاری زوجہ کی ایک فضیلت وہ ہے جس کی وجہ سے وہ تم سے بہت عفضر۔ وہ فضیلت کونسی ہے؟ کہ جب حسن اس دنیا میں تشریف لا رہے تھے تو تمہاری زوجہ نے دائی کی خدمت انجام بھی ہے۔ دائی کی حیثیت سے خدمت انجامتی ہے۔ جس کی وجہ سے تمہاری زوجہ تم سے افضل ہے۔ یہ پیغمگر اکرم نے کہہ دیا اب اللہ کا تفسر آئے اور واقعا ان خدا ان کے لئے رسالے سباب کرے۔ کہ کتنا خوبصورت جملہ کنہوں نے ارشاد پرمایا۔ وہ کہنے لگے کہ پیغمگر اکرم کے اس ویسلے سے اتنا تو سمجھ میں آ گیا۔ کہ جو حسن کی دائی ہو وہ ان سے افضل ہوتی ہے۔ تو جب حسن کی دائی کا تو مقاملہ نہ کر سکے تو حسن کے باپ کا کیا باپ مقاملہ داروں۔